پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا ڈرافٹ مکمل ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام آباد یونائٹر کا سکوٹ بھی دکھائیں گے سٹرنٹھ بھی دکھائیں گے ویکنس بھی بتائیں گے جبکہ اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام آباد یونائٹر کی جو فرنچائز ہے کیا سٹرونگ زون ہے کیا ویگ زون ہے جبکہ کون کون سے فورن پلئر پیک نہیں ہو پائے لوکل پلئر پیک نہیں ہو پائے وجہ کیا ہے کیوں آ بات کریں اگر لوکل پلئر کے آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کافی زیادہ موجود ہے احمد شہزاد کا نام اور جو سب سے بڑا نام موجود ہے وہ آپ کے شرجیل خان کا نام موجود ہے کہ آخر پیک کیوں نہیں کیے گئے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن ایک چیز اچھی ہوئی پورے گئے پورے ڈراف میں ایک چیز اچھی ہوئی ہے وہ یہ اچھی ہوئی ہے کہ جو ڈومیسٹک لیول پر جنہوں نے پرفارمنسز دی تھی ان کو یہاں پر کافی زیادہ پیک کیے گئے چاہے وہ انڈر نائ ایٹیکری کی بات کریں چاہے ہم بات کریں نیچ لے سلور پک کی بات کریں گولڈ کی بات کریں تو اچھی پک جو ہے وہ ڈومیسٹک سرکٹ کو ملے خاص طور پر آج ہم آپ کو سب سے پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ کا کچھ بتاتے ہیں کہ سٹرونگ زور انہوں کی سب سے جو مجھے ڈراف میں سٹرونگ ٹیم لگی وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جو پکس تھی وہ بڑی زبردست پک رہی خاص طور پر آپ اپنی سکرین پر دیکھئے شاہ برادرز آپ کو نظر آ رہ رہے ہیں عبیت شاہ ہنین شاہ اور نسیم شاہ کیا زبردست اور انہوں نے ڈومیسٹک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نسیم شاہ کو سپورٹ دینے کے لیے انہوں کو ایسا فیور کرنے کے لیے نسیم شاہ کی جو ہے بھئی ہم نے نسیم شاہ کی فیور کیا اس طرح کی کوئی ان کی بات نہیں ہے کفارم کر کے وہ لڑکے آئے ہوئے اگر ہم بات کریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں نسیم شاہ ہے ان کے پاس پلاتینیم کیٹیگری میں جورڈن کوکس کو لیا ہے جورڈن کوکس انگلینڈ کے ہے اور یاد رکھیے کہ انگلینڈ کے یہ ایسے بلے باز ہیں کہ یہ فلوٹر کا کام آپ کو کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کافی لوگ بات کرتے ہیں رحمان اللہ گرباز کی یہاں پر جگہ بنتی تھی فورن پلیئر ہیں ان کو انکلویزن ان کو کیوں نہیں کرایا گیا حالانکہ یہ اسلام آباز یونائٹڈ کے لیے بڑا اچھا کھلتا ہے لیکن ان کے پاس آل ریڈی گولڈ کی کیٹیگری اگر آپ دیکھتے ہو تو ان کے پاس آلیکس ہیلز موجود ہیں ان کے پ آپ ان کو چھٹے نمبر پہ کھلاو چاہے آپ ان کو پانچوے پہ کھلاو چاہے آپ تیسرے پہ کھلاو یہ کھلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اگر آگے چلے اگر ان کی ڈائمنڈ کی پکس دیکھیں تو یہ بڑی زبدست ایمال ملز ہیں ان کے پاس آزم خان ہے اس کے لبا اماد وصیب انہوں نے جو لیٹر آن پارٹ ہوتا ہے دیکھیں شہداب خان ہے وہ بھی فلوٹر کا کام کر سکتے ہیں چار پر آ سکتے ہیں پانچ پر آ سکتے ہیں جبکہ اماد وصیب لیٹر آن جو ساتھے نمبر کی سلوٹ ہے اماد وصیب اس کو فیل کرتے ہیں آزم خان ان کے پاس بیک اپ پہ موجود ہے وکٹ کی پر بیٹسمن ہے چورٹن کوکس وکٹ کی پر بیٹسمن ہے چبکہ ان کے پاس اگر بالنگ جنٹ دیکھیں تو نیچ لے اگر آپ آتے ہیں امرجنگ کیٹیگری میں آتے تو انہوں نے بڑی زبردست قسم کی پک لیا ہے خاص طور پر جو شاہ بردرز ان کے پاس موجود ہیں آگے آپ چل کر دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کو شاہ بردرز ایک ٹیم میں نظر آسکتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ نے اس کا آغاز کر دی آپ پاکستان ٹیم کی باری ہے لیکن بات کریں اسلام آباد یونائٹڈ کی تو ہنین شاہو ہے ان کے پاس عبیت شاہ موجود ہے جبکہ اس کے لئے اگر آپ اپنی سکرین پر دیکھئے تو ان کی گولڈ کیٹیگری بڑی زبردست رہی ہے کولن منرو کے ساتھ ایلیکس ہیلز ہے فہیم اشرف ان کے پاس موجود ہے جبکہ اس کی سلور کیٹیگری بڑی انٹرسٹنگ ہے میٹیو فورس کو انہوں نے لیا ہے سلمان علی آغا قاسم اکرم ان موجود ہے امرجنگ کیٹیگری میں جو انہوں نے یہ جو انڈر نائنٹین کا جو لڑکا انہوں نے لیے یہ بڑا زبردہ سا عبیت شاہ کے ساتھ ہنین شاہ جو لیا ہے انہوں نے اور ٹوم کرن سلوہ آج کی جو سپلیمنٹری کیٹیگری تھی انہوں نے جو اچھی پک کیا اور شمالیو حسین یہ یاد رکھی انڈر نائنٹین جو ایشیا کا اختل ہے اس میں جو انہوں نے اوپننگ بھلے واضح کیا گیسٹ اپوانستان چاہ زبردست اور پاور فول ہیٹنگ رہی جو جو س سب سے فیوریٹ رہی ہے اس ڈروپ کے اندر جو انہوں نے سب سے سٹرونگ پک لی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام آج یونائیٹڈ کی فرنچائز ہے دوسری لاہور کی بھی اچھی فرنچائز ہے اگر ان کے بعد راشد خان پہ جو ہے وہ کوسٹن مارک نہ ہو جبکی کوئٹا کی بھی اچھی ہے لیکن کوئٹا پہ اگر حسو رنگا ان کو پرابر طور پر آبیلیبل ہوتے ہیں کوئٹا کی خیر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے آپ کے ساتھ تمام تفصیلات جتنی بھی ٹیم کے س جو نے آپ کے ساتھ ڈسکس اگلی ویڈیوز میں ہم کیا کریں گے لیکن اس وقت کی جو خبر یہی ہے کہ بڑے بڑے پلیئرز پک نہیں کیے گئے ہیں یہ کیوں نہیں پک ہوئی یہ اب سب سے بڑا سوال ہے جس پر ٹیم ڈیویڈ ڈیویڈ ملر شرجیل خان جیسے پلیئر ہو گئے احمد شہزاد کا بڑا سٹرونگ نام مارا تھا جبکہ اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ سلنکا کے پلیئرز ہو گئے کشال منڈیس کا ڈائمنڈ کیٹیگری میں نام تھا جبکہ چکشانہ کا نام تھا کافی لوگ بات کر رہے تھے کہ جی پہلی مرتبہ کشال منڈیس ہو گئے چکشانہ ہو گئے ان کی انکلیوزن ہو سکتی ہے پی ایسل کے ڈراپ کے اندر ان کو پک کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا مینجمنٹ کی طرف سے نہیں کیا اور جا تک احمد شہزاد کا تعلق ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ احمد شہزاد جو ہیں وہ تمام کی تمام فرانچائز جتنی بھی فرانچائز پی ایسل کی تھی وہ تمام پہلے ہی ان کے ہاتھ اٹھا چکی تھی ایک ہی فرانچائز بھی تھی وہ تھی کویٹا گلیٹیٹرز اب انہوں نے بھی ان کے اوپاس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے